اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئیں ملائی بوٹی کی جس طرح ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں اسی طرح کہ بنے گی بہت ایزی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک کلو تھائی کا بونلس چیسٹ کا بھی بونلس لے سکتے ہیں لیکن ریسٹورنٹ میں جو استعمال ہوتا ہے وہ تھائی کا بونلس ہوتا ہے تو ہم بولیں گے اس کے لئے میں چاہیے جی سبز مرچیں کرش کی ہوئی ٹو ٹیبلز لسن پیسٹ ون ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ون ٹی سپون جی جی اب باری ہے سپائسز کی سپائسز میں ہمیں جی سب سے پہلے چاہیے پسی ہوئی کالے مرچ ون ٹی سپون سونف ہاف ٹی سپون پسا ہوا زیرہ ون ٹی سپون اور نمک ہسبزائی کا اس کے ساتھ ہی جی اب ہمیں چاہیے لیمن جوز ٹو ٹیبلز سپون اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے جی دہی بھی اور کریم بھی تین ٹیبلز سپون دہی ہیں پانی والا نہیں گاڑا دہی اور تین ٹیبلز سپون ہی کریم ہے میں نے فریش دودھ کی بلائی لی ہے آپ پیکٹ والی کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں لیمن جوز اس کے بعد دہی اور کریم جو ہم نے مکس کر رہے تھا وہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد اب ہم ایڈ کریں گے اس میں سبز مرچ جو لسن اور ادرکہ پیسٹ یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد اب باری آتی ہے اس کے اندوں سپائسز ایڈ کرنے کی یہ سارے سپائسز جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں یہ اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں اس کو ایڈ کر کے آپ نے اس اچھے طریقے سے جی مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے اس کو اوور نائٹ میرینیشن کے لیے چھوڑ دینا اگر پوری رات نہیں تو کم از کم تین گھنٹے آپ اس کو میرینیٹ رہنے دیں اوور نائٹ میرینیشن کے بعد اب ہم دیں گے جی اس کو سموک سموک دیں گے ہم اس کو پھر کما اس کا مادہ گھنٹہ میرینیشن رہنے دیں گے تاکہ سموک کا اچھے طریقے سے فلیور ملائی بوٹی کے اندر آ جائے دیکھیں ہم نے اسے کور کر دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو کوک کریں گے اس کو کوک کرنے کی کوک کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک نانسٹرک فائٹن لیا اس کے اندر میں نے ہلکا سو آئل لگا لیا آپ دوسرے فائٹن میں بھی کنا سکتے ہیں اب ساری ملائی بوٹیاں اس کے اندر آرام سے رکھ دینی ہے یہ بہت ہی جلدی کوک ہوگا کیونکہ پوری رات یہ میرینیشن رہا ہے آٹھ منٹ کے اندر ایک سائیڈ اس کی کوک ہو جائے گی یہ دیکھیں جی تقریباً پورے آٹھ منٹ کے اندر یہ کوک ہو چکی ہے تو سائیڈ ہم اس کی چینج کر رہے ہیں دوسری سائیڈ بھی آٹھ منٹ کے اندر کوک ہو جائے گی لے جی تیار ہے ہماری ملائی بوٹی آٹھ منٹ کے اندر یہ دوسری سائٹ سے بھی کک ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی ایزی ریسپی ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں مجھے فیڈبیک دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں اور جی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ